اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دوست بخیر و آفیہ سے ہوں گے اور بالکل ٹک ٹاک ہوں گے دوستو اچھرا بازار لڑکی کا معاملہ جس کو جوہنا وہ زور پکڑ چکا ہے آپ سب جانتے ہیں کہ لڑکی جس کو شہربانو پولیس افیس ہے رہے انہوں نے بچایا تھا لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش سامنے آ چکی ہے جیان دوستو وہ آپ سب کو بتاتے ہیں اسے پہلے آپ کو بتائیں کہ آمیر تحریک لبائک پاکستان علامہ سعید حسین رضوی صاحب نے اپنے اوفیشل ویوٹیوب پر بیان دیا ہے ان کی طبیعت کے حوالے سے کہ الحمدللہ آپ سب کی دعاوں سے بخیر و آفیات سے ہوں علامہ سعید حسین رضوی صاحب کا کہنا تھا دوستو آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں ان کے ہاتھ چوم رہی ہیں اس پلیس افیسر عورت کے جس کا نام شہر بانو ہے دوستو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے ایک تو تحریک لبائک پاکستان کی خلاف بڑی سازش ہے مجھے تو بہت ہی بڑی سازش یہ لگ رہی ہے کہ عربی رسم والخات والے کپڑے پہنی عورت اہل سنت کی وستاخ وستاخ انارے لگانے والے وہابی اور خاتون پلیس افیسر اہل تشریح الزام لبائک پارمی چیف اور سعودی عرب کا خبر کو عالمی لیوارت پر لے جانا ہالائینڈ میں مقدمے اور اس عورت کو پلیس افیسر شہر بانو کو بھی بلائیا گیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آٹھ فروری آٹھ مارچ کو جو ہے نا عورت مارچ جو ہوتا ہے اس کو اس حوالے سے ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سازش کی جا رہی ہے علامہ سعید حسین ردوی صاحب نے گزشتہ روز اپنے بیان کی اندر کہا تھا کہ تم جتنی سازشیں کر لو لیکن تم ناکام ہوگے جو ہے نا ہمیں پتہ ہے آپ لوگ جو ہے نا اس معاملے کو ہوا دے رہے ہیں اور دوستو یہ ایک افسوس ناک خبر بھی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمٹ سیکشن میں لازمی سے کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب لیے تو سبسکرائب کر کے پہل کی ایکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کیلئے جس سبڈیر آپ تک بات سانی سے پہنچتی رہیں